موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین لعن اللہ قتلکا یا فاطمت الزہرہ عزیزان محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خداوند عالم کی جانب سے توفیق شامل حال ہوئی کہ اس نے ہمیں اتنی محلت دی کہ ایک سال کے بعد ہم دوبارہ آیام فاطمی میں وہ عبادت جو عبادتوں میں بہترین عبادت ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت پر گریہ کیا جائے اور ان کی حقانیت کو دنیا کے سامنے واضح کیا جائے اللہ نے پھر ہمیں توفیق دی کہ ہم آیام فاطمی میں ان عامال کو کرنے کی اپنی چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی سی کوشش کر سکیں اسی مقصد کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں آپ لوگوں کے پروگرام جناب فاطمہ زہرہ اندہولی قرآن فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی عظمت کسی بشر کسی انسان کی زبانی نہیں بلکہ ہمارے خالق کی زبانی یعنی قرآن مجید کی زبانی اس گفتگو میں میرا ساتھ دینے کے لئے خواہر عزمی زہرہ رزوی موجود ہیں آئیے ان کا استقبال کریں اسلام علیکم خواہر وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا استقبال ہے خواہر اور بہت شکریہ جزاک اللہ کہ آپ اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لئے یہاں ہیں آپ کا بشکریہ خواہر کیونکہ میں نے جیسا بتایا کہ ہمارا ٹوپک آج اس پروگرام کا ہے جناب فاطمہ زہرہ اندہولی قرآن کہ جناب فاطمہ زہرہ کی عظمت ہم قرآن کی زبان اور آیات میں بیان کریں ضروری یہ ہے کہ اس سے پہلے بی بی کی عظمت کو بیان کیا جائے یہ بیان کیا جائے کہ جس کتاب کے بارے میں ہم بیان کر رہے ہیں وہ کتاب خود کتنی باکمال ہے اس کا ایک ایک لفظ کتنا صداقت بھرا ہوا ہے تو قرآن مجید حق ہے موجزہ ہے مقدس کتاب ہے اس کی فضیلت کے اعتبار سے آپ کیا بیان کرنا جائیں گے بے شک پروردگارِ عالم نے ہمیں ایک بہترین کتاب عطا کی کہ جو ہر دور کے لیے تا قیامت جو ہماری رہنمائی کرتی رہے ہیں اور یہ حق ہے یہ موجزہ ہے کیونکہ یہ کلام خدا ہے کلام پروردگارِ عالم ہیں بہت عظمت ہے بڑی فضیلت ہے کہ ہم اپنی زبان سے کیا بیان کر سکتے ہیں لیکن ایک روایت کا سہارہ لینا چاہوں گی کہ قرآنِ مجید کی عظمت و فضیلت کے اعتبار سے کہ جب بروز محشر کہ جب مجمع ہوگا اس طرح سے انسانوں کا ایک جمع ہے تمام افراد وہاں پر وہاں پر اس مجمع میں ایک بڑی ہی خوبصورت سی شخصیت آئے گی ایک بہت ہی خوبصورت سا ایک شخص آئے گا اور اس کی آنے سے اس کی خوبصورتی اس کی نورانیت کو دیکھ کر ہر ایک اس طرح سے اس کی جانے متوجہ ہو جائے گا کہ سب حیران ہوں گے کہ یہ سب سے زیادہ نورانی مخلوق کون سی ہے یہ حسین خوبصورت مخلوق کون سی ہے ایک مرتبہ یہ سب یہ آرزو کریں گے کہ شاید یہ ہم میں سے ہو جو ان میں سے شہدہ کا گروپ ہوگا وہ سوچے گا کہ یہ شاید ہمارے میں سے ہیں جو اولیاء کا گروپ ہوگا وہ سوچیں گے کہ شاید یہ ہم میں سے ہے کیونکہ اس دنیا کی بھی یہ بات ہے کہ اگر کوئی بڑا اچھا ہوتا ہے نیک ہوتا ہے تو انسان اس کی طرف اپنی نسبت جونے لگتا ہے تو اب وہاں پر ہر ایک جو بھی وہاں متقی ہوں گے پرہیزگار ہوں گے چاہے وہ شہید ہوں شہدہ ہوں اولیاء ہوں عوصیان ہوں یا فرشتے ہوں تمام کی عرض ہوگی کہ یہ شاید ہم میں سے تو نہیں ہے ہر ایک چاہے گا اسے اپنی طرف بلانا لیکن وہ سب کے پاس سے ہوتی ہوئی وہ شخصیت آگے بڑھتی جائے گی یہاں تک کہ یہ تمام لوگ مل کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کریں گے کہ یا رسول اللہ آپ بیان کریں کہ یہ ہے کون کیا یہ شہید کوئی یا کوئی نبی ہے کوئی فرشتہ ہے یہ ہے کون اتنی خوبصورت مخلوق کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھی ایسی نورانیت ایسا نور اس کا کہ ہم نے کبھی کسی میں نہیں پایا رسول خدا ان لوگوں سے مخاطب ہوں گے اور کہیں گی کہ مرتبہ غور کرو یہ خود جواب دے گا اب جب تمام لوگ متوجہ ہوں گے تو دیکھیں گے کہ وہ جو نور ہے جو کہ مجسم ہے جو ایک مخلوق لوگ دیکھ رہے ہیں اسے وہ ایک مرتبہ وہاں سے اس مجمع میں سے اٹھتا ہوا عرش کی طرف اور دیکھیں گا اب ایک مرتبہ اللہ کی جو صدا ہے وہ بلند ہوگی صدا غیبی آئے گی کیا صدا آئے گی کہ اے میرے کلام اے میری کتاب اے میرے قرآن کلام کرو یعنی یہ نور یہ جو مخلوق تھی کوئی اور نہیں قرآن مجید ہے جسے اللہ مجسم کر کے وہاں پیش کرے گا اب خداوند عالم اسے ایک اختیار دے گا کسے قرآن مجید جو خداوند عالم کہے گا کہ اے میری کتاب اے میرے کلام اے قرآن مجید یہ یاد کرو کہ جس نے بھی تمہارے اعتبار سے زندگی گزاری جس نے تمہاری باتوں پر توجہ دی جس نے تمہاری باتوں پر غور کیا اس اعتبار سے وہ زندگی کو چلاتا رہا اس کے متعلق مجھے بتاؤ کہ میں اس کی شفاعت کروں گا یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک نام مشفع بھی ہے یعنی حق رکھتا ہے اب اس وقت یہ قرآن مجید گویا ہوگا اور کہے گا کہ چنے گا لوگوں کو کہے گا کہ یہ افراد یہ فرد یہ فرد یہ فلا وہ فلا انہوں نے میرے اعتبار سے زندگی گزاری جن چیزوں کا حکم مجھ میں تھا ان چیزوں پر انہوں نے عمل کیا لہٰذا پروردگار عالم اس کے متعلق میں سفارش کرتا ہوں یعنی قابل غور بات یہاں پر یہ ہے کہ صرف تلاوت کی یہاں پر بات نہیں ہو رہی ہے اس کے باتوں اس کے تعلیمات کے اعتبار سے زندگی گزارنا کیونکہ فقط تلاوت کر لینا ہی مقصد نہیں ہے بے شک اس کا اپنا ثواب ہے یہ تو قرآن مجید کا موجزہ ہے کہ اگر ہم بغیر سمجھے بھی پڑھتے ہیں اس کو نظر بھی اس پہ کر لی جائے تو عبادت ہے بے شک تو عبادت ہے بغیر سمجھے پڑھتے ہیں تب بھی ثواب ہے لیکن اگر اسے سمجھ کر پڑھا جائے اور نصیب پڑھا جائے بلکہ ان تعلیمات کو اپنی زندگی ملایا جائے اور اس اعتبار سے آگے اپنی زندگی کو بڑھایا جائے تو حقیقی معنوں میں ویسا ہی انسان بنے گا جیسا رب چاہتا ہے اس قرآن مجید کے ذریعے سے تو یہ ایک روایت بھی ملتی اس کی فضیلت کے اعتبار سے ایسی بہت سی روایتیں جو قرآن مجید کی تعلیمات کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ جو چیزیں اس میں ہیں اس کی جانب متوجہ ہو جائیں خواہر بہت امدہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حق قرآن مجید کو سمجھ سکیں اب خواہر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری لمحات میں تھے یا یوں کہلنے کی اپنے آخری حج میں بھی انہوں نے جو بہترین خدبہ دیا خدبہ غدیر اس میں بھی آپ نے اس بات پر کافی زور دیا کہ میں تمہارے درمیان دو گران قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں حدیث سقلین جو بہت ہی مشہور و معروف ہے کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے ایک کلامِ الٰہی قرآنِ مجید اور دوسرے میرے اہلِ بیعت تو یہ دونوں ایک دوسرے سے حوزِ کاؤسر تک جدہ نہیں ہوں گے اور جو ان کے دامن سے منسلق رہے گا وہ کامیاب ہوگا تو جہاں قرآن کی عظمت ہم نے جانی وہاں ضروری ہے کہ یہاں اہلِ بیعت کی عظمت اور ان دونوں کا جو رابطہ آپس میں ہے جو ان کا کنیکشن آپس میں ہے وہ کتنا اہم ہے اور کس طریقے سے اس کو آپ یہاں بیان کریں گے بے شک یہ جاننا بہت ضروری کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں قرآنِ مجید کے ذریعے سے اس عظیم شخصیت کے طرف ہمیں بڑھنا ہے جو جنابِ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہا ہے یقیناً ایک نمائے فرد لیکن معاملہ یہ کہ جانتے تو چلیں سب سے پہلے کہ قرآنِ مجید جس کے مطالعے کے سوال اٹھتا ہے کہ اس میں کیا ذکر سیدہ کا شہزادی کورین کا موجود ہے اس سے پہلے یہ جانیں کہ قرآنِ مجید کا رشتہ اہلِ بیعت کے ساتھ کیسا ہے اہلِ بیعت کا رشتہ قرآنِ مجید کے ساتھ کیسا ہے کیونکہ جب یہ بات واضح ہو جائے گی تب اہمیت بھی انسان بہتر طریقے سے سمجھ پائے گا تو اگر ہم اس میں ایک ہی یہ حدیث حدیثِ سقلین کا سہارہ لیں جس کے مطالعے اہلِ سنت والجماعت اور اہلِ تشریعہ دونوں متفق ہیں دونوں کے درمیان یہ حدیثِ مبارکہ پائی جاتی حدیثِ سقلین کی رسالت ماہب نے فرمایا انی تارکم فی کم السقلین کتاب اللہ وائی ترتی میں تمہارے درمیان دو گراہ قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کتاب اللہ کی کلام اور دوسرے میرے اہلِ بیتِ اتحار اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ اس کے متعلق ایک روایت کا ذکر کرنا چاہوں گی چھٹے امام امام جعفرِ سعادیق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزِ قیامت چار پرچم بلند ہوں گے رسولِ خدا کی آمد ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی آمد ہوگی چار پرچم بلند ہوں گے اور پہلے پرچم کے پاس جب رسولِ خدا آئیں گے دیکھیں دونوں چیزیں کتنی آپس میں جڑی ہوئی ہیں ہم یہ کہیں ایک کو پکڑ کر چلیں ایک کو چھوڑ دیں اور سوچیں کہ نہیں نجات ہو جائے گی بکشش ہو جائے گی ہم تو قرآن بس اتنا پڑھتے ہیں کہ پڑھتے ہی رہتے ہیں یا ہم اہلِ بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں قرآن سے دور ہیں تو کیا نہیں اس بات کو اس حدیث کے ذریعے بڑی خوبصورتی کے ساتھ امام نے واضح کر دیا کہ روز قیامت چار پرچم بلند ہوں گے رسولِ خدا کی آمد ہوگی آپ تشریف لائیں گے یہ رسالت میں آپ پہلے پرچم کے پاس آپ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کے سائے میں کچھ لوگ موجود ہیں ان سے رسولِ خدا سوال کریں گے کہ یہ بتاؤ کہ حدیثِ سقلین جو میں نے بیان کی تھی اس میں سقلین کی متعلق کیا قرآنِ مجید اور اہلِ بیعت کے متعلق تمہارا کیا طریقے کار تمہاری زندگی میں رہا تم نے اسے کس طرح سے اپنی زندگی میں تم اسے کس طرح سے یقناً لے کر چلے تو اب جب یہ سوال رسول اللہ کا ہوگا اس پہلے پرچم کے تلے جو افراد ہیں ان سے پوچھیں گے تو اب یہ لوگ کہیں گے کہ یہ وہ افراد ہوں گے جو ان دونوں سے دور دور زندگی میں رہیں یہ کہیں گے کہ ہم تو قرآن کو بھی نہیں جانتے اور ہم تو اہلِ بیعت کو بھی نہیں جانتے ہمارا تعلق ان دونوں سے ہی نہیں تھا رسولِ خدا فرمائیں گے کہ ہرگز تم تک شفاعت نہیں پہنچ سکتی آپ آگے بڑھیں گے دوسرا پرچم دوسرے پرچم کے پاس جائیں گے چھٹی امام فرماتے ہیں کہ جب رسولِ خدا آگے بڑھے دوسرے پرچم کی تلے جو افراد ہیں ان سے سوال کیا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ قرآن اور اہلِ بیعت کے مطالق تمہارا کیا طریقے کار رہا کس طرح سے تم نے اسے حاصل کیا کس طرح سے اپنی زندگی میں لے کر چلے اب یہ لوگ کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم تو قرآن کا دامن تھام کر چلے ہم قرآن کا دامن تھام کر چلے لیکن اہلِ بیعت سے دور رہے رسولِ خدا فرمائیں گے کہ ہرگز شفاعت تم تک بھی نہیں پہنچ سکتی آپ آگے بڑھیں گے تیسرا پرچم اس کے تلے جو فرد ہیں افراد ہیں ان سے سوال کہ یہ بتاؤ یہی سوال سب سے کہ یہ بتاؤ قرآن اور اہلِ بیعت کے مطالق تمہارا کیا طریقہ رہا اب یہ لوگ کہیں گے ہم نے صرف اہلِ بیعت کو ہم تو اہلِ بیعت اہلِ بیعت کرتے رہے قرآن سے ہمارا تعلق نہ رہا رسولِ خدا فرمائیں گے شفاعت تم تک بھی نہیں پہنچ سکتی اب رسالت مہم چوتھا پرچم اس کے تلے جو افراد ہیں ان کے پاس پہنچے قریب پہنچے یہی سوال کہ یہ بتاؤ قرآن اور اہلِ بیعت کے مطالق کیا کیا طریقہ رہا تمہاری زندگی میں یہ لوگ کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلتے رہے ہم نے قرآن کو بھی اہمیت دی اور اس کے تعلیمات پر بھی توجہ دی اور اس طرح سے زندگی گزاری اہلِ بیعت کا بھی دامن ہم نے نہیں چھوڑا دامن تھام کر چلے ہیں قرآن اور اہلِ بیعت کو لے کر چلے ہیں رسول خدا فرمائیں گے کہ میری شفاعت تم لوگوں تک ہی پہنچے گی کیونکہ تم لوگوں نے ان دونوں کو تھاما ہے قرآن کا بھی دامن تھاما اور اہلِ بیعت کا بھی دامن تھاما کیوں وجہ کیا ہے کیونکہ قرآنِ مجید ہمیں کس طرف لے جاتا ہے اہلِ بیعت کی جانب اور اہلِ بیعت کس جانب لے جاتا ہے قرآنِ مجید کی جانب تو یہ دونوں ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑے ہوئے یا یوں کہہ لے کہ دونوں ہی قرآن ہیں ایک بولتا ہوا قرآن ہے ایک خاموش قرآن ہے دونوں ہی قرآن ہیں بے شک تو ہم ایک کو پکڑ کر چلیں اور دوسرے کو تو یہ تو ہم نے خدا کے حکم کی بھی نافرمانی کی ہے تو ایک مرتبہ سوچیں وہ افراد کی جو آج بھی اپنی زندگی میں اس طرح کی کشمکش پشو پیش میں کہ ایک کی جانب ہے دوسرے کی طرف نہیں بلکل جزاک اللہ اللہ ہمارا اور آپ کا شمار بھی انشاءاللہ اس چوتھے پرچم والوں میں کرے انشاءاللہ جو شفاعت رسول سے محروم نہ رہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ ہمارا جیسا ٹاپک ہے کہ ہم جناب فاطمہ زہرہ کے ذات مبارک کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں ورنہ تو اہل بیعت اللہ علیہ السلام سبھی کا کنیکشن ہم جانتے ہیں قرآن سے کتنا بہترین تھا مگر اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جناب فاطمہ زہرہ کے جو محبت جو عشق قرآن مجید کے لئے تھی وہ کیسی تھی تو آپ کیا بیان کریں گے بڑا ہی حسین یہ معاملہ نظر آتا ہے کہ جناب فاطمہ تو زہرہ بڑا عشق تھا آپ کو قرآن مجید سے اور اگر ہم یہ دیکھیں تو ہم ایک بہت ہی واضح سی مثال پاتے ہیں خدا آپ کے گھر میں جو کنیزیں بن کر آپ کے گھر میں آئیں ہیں انہیں بھی اس انداز سے قرآن مجید کی تعلیمات سے آپ نے نوازہ ہے کہ وہ کنیزیں جو ایک غیر معصوم ہے یقیناً اور کنیز بن کر کے آئیں لیکن وہ کنیزی کا مقام نہیں رکھتی بلند بافضیلت ہو گئی اور ایسا بھی نہیں کہ ان کے والدین مسلمان تھے ان کی تربیت ایسے ہوئے اور نہیں ایک بلکل نئی تازہ مسلمان اور یہاں پر آنا لیکن جناب زہرہ کے ساتھ رہتے رہتے کس طرح سے بلکل کردار ہی بدل گیا بلکل معاملات ہی بدل گیا اگر بات ہم جناب فضا کی کریں تو جناب فضا اس در پر کنیز بن کر کے آئیں ہیں لیکن کبھی بھی اہل بیعت نے انہیں کنیز نہیں مانا ہمیشہ اپنے گھر کا ایک فرد مانا ہے ان کا رتبہ بہت الگ ہے بہت بلند بھی ہے تو اگر ہم عشق قرآن کی بات کریں جناب زہرہ کے دل میں جو تھا تو آپ نہ صرف بلکہ اپنی کنیزوں بلکہ وہاں پر جو اطراف میں بھی اور بھی عورتی تھی انہیں بھی قرآن کی تعلیم سے دیا کرتی تھی اور اپنے گھر کی کنیزوں کو بھی بالخصوص جناب فضا کی بلکل واضح مثالک دلیل کے طور پر بیس برس تک کے قرآن کے لہجے میں گفتگو کی ہے یعنی بیس سال تک کے کوئی اپنا کلام بولی ہی نہیں اپنی طرف سے یعنی ان کے جو سوال جواب ان کی باتیں ہوتی وہ آیت قرآنی ہوتی تو ایسا علم کہ ہم تاجب کرتے ہیں کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک چھوٹی سی بات بھی کرنی ہے تو اس میں بھی آیت قرآنی کی تلاوت کرتی ہیں اور اس کے ذریعہ اپنی بات کو پیش کر دیتی ہیں کہ میرا مقصد یہ ہے یعنی اس کے ذریعہ ایک بات اور واضح ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں ہر ایک دور کا علم موجود ہے بتائیے بیس سال تک ان کو ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ کوئی اپنے جملے وہ کہلیں یقیناً کوئی اور جملہ کہتی ہیں یا یہاں محاصر کچھ اور کلام استعمال کرتی ہیں نہیں قرآن مجید کے جملے لیکن یہ تعلیمات کہاں سے حاصل کی ہے جناب فاطمت اچھا اس میں کمال ان کے اردگرد کے لوگوں کا بھی تھا ہم سے آپ سے کوئی قرآن کے لہجے میں بات کرے کیا ہم اور آپ سمجھ پائیں گے اس کے مفہوم کو نہیں ان کے اردگرد جو لوگ تھے ان کا بھی کمال ہے کہ وہ اس بات کو سمجھ پا رہے تھے اور اس کے مفہوم یا آیت کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کے ستر ستر مانی ہے کہاں کس وقت کون سی آیت میں آیت کیا مفہوم سے وہ بیان کر رہی ہے اس کو سمجھ پانا بھی بہت کمال ہے وہ بھی بہت اہم چیز تھی لیکن اس طرح سے انہوں نے اس بات کو پیش کیا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا کمال تھا لیکن یہ کمال ادا ہوا جناب فاطمت اچھا زہرہ کے ذریعے سے پھر آپ کے عشق قرآن کے مطالقے اور حدیث ملتی ہے کہ جناب فاطمت اچھا زہرہ کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیں تو اگر یہ سوال اٹھی کہ کونسی چیزیں آپ کو بہت پسند تھی تو بہت سی چیزوں کا ذکر کیا گیا جیسی کہ عورتوں کے لیے پوچھا گیا کہ عورتوں کے لیے سب سے زیادہ پسندید آپ کی نکاح میں کیا ہے تو آپ نے ہجاب پردے کی بات کی تھی تو ایسی ہی اسی انداز میں اگر ہم روایت تلاش کریں تو کونسی ایسی چیز جو آپ کو بہت زیادہ مجھے بہت عزیز ہیں اول راہ خدا میں خرچ کرنا جب کوئی خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اب وہ خدا کی راہ میں کس انداز سے کہ چاہے کسی کی مدد کرنے کے لیے کیوں کی وہ خدا کی راہ میں کر رہا ہے یعنی خدا کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے تو وہ مال چاہے کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے ہو یا دین کے معاملات میں لگا رہا ہو لیکن راہ خدا میں خرچ کرنا جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ یہ مجھے بہت پسند ہے فدق کا پورا خرچہ جو تھا وہ بی بی دراصل راہ خدا میں ہی لگا دیا یہ اس بات کی دلیل ہے کیونکہ وہ آپ نے اپنے فائدے کیلئے نہیں رکھا تھا بلکہ اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کے ذریعے جو پریشان حال تھے غریب تھے مسکین تھے ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا تھا یعنی اتنی بڑی مملکت کی مالک ہونے کے باوجود بی بی کا چکھیاں پیسنا اور تین تین دن فاقوں سے گزارنا اس بات کی دلیل ہے کہ کتنا انہیں عشق تھا رہے خدا میں چیزوں کو خرچ کرنے کا اور جو کہ ایک دلہن کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی کہ بلکل نئی نویلی دلہن ہو ابھی وہ سسرال پہنچے اور کوئی آ جائے سوال کرنے کچھ مانگنے آ جائے تو کیا وہ اپنے نکاح کا اپنے شادی کا جوڑا دے گی ہم نسلن در نسلن چاہتے ہیں کہ ہمارا جوڑا رکھا رہے وہ بھلی کوئی پہنے نہ پہنے ہماری یادگار ہے ہمارے اچھے دن لیکن یہ کہ بی بی کی عظمتیں کیا کہنے اس طرح سراح خدا میں دیتی تو آپ اس چیز کو پسند کرتی تھے اور خود بھی آپ نے اس چیز کو کر کے دکھا دیا زمانے کے سامنے دوسری چیز آپ فرماتی ہیں کہ جو مجھے بہت عزیز ہے وہ زیارت رسول خدا رسالت ماں آپ کی زیارت کرنا ان کے چہرے کی زیارت کرنا بہت زیادہ عزیز تھا یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو جاتی کہ بیٹی کی محبت باپ کے چہرے کا دیدار ہی ہو جائے یہی اس کے لیے کافی ہے یہ بات یہ خلا یہ کمی وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جس کے سر پر سائے پدر نہ ہوں کہ یقیناً باپ کا سائے ہٹ جانا تو اس زیارت سے کیسے محرومی ہو جاتی ہم اس بات کا احساس شاید نہ کر سکیں یا وہ فرد کر سکتے ہیں جس کے سر پر سائے پدر نہیں آپ نے اس کے ذریعے واضح کر دیا کہ زیارت رسول خدا مجھے بہت عزیز ہے تیسری چیز ان تین چیزوں میں تیسری چیز کا ذکر جناب سے یدا کرتی ہیں جو مجھے بہت عزیز ہے وہ ہے تلاوت قرآن مجید یعنی خود آپ نے اس روایت میں اس بات کو واضح کر دیا دوسری زیارت رسول خدا اور تیسری چیز ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت آپ کا عشق ایسا تھا کہ آخری وقت کی وہ وسیعت بھی ہم یاد کریں کہ مولا کائنات سے آپ نے وسیعت کی تھی کہ یا علی میرے قبر پر قرآن مجید کی تلاوت کرنا وہ بی بی جو جنت کی مالکہ ہوں جن کے اختیار میں ہے جسے چاہیں جنت دے دیں تو کیا اس بی بی کو ضرورت تھی کہ قرآن ان کی قبر پر پڑھا جائے تو انہیں سوا پہنچے گا قرآن سے اتنا تھا کہ آپ چاہتی ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت آپ کی قبر پر بھی کی جائے اور یہ وسیعت آپ نے علی مرتضی سے کی تھی تو یہ جناب زہرہ کا ایک عشق تھا ایک محبت تھی قرآن مجید سے تو یہ کیسے ممکن تھا کہ جس سے آپ نے اتنا عشق کیا ہے وہ پلٹ کر کے اس کا بدلہ عشق سے نہ لے تو اگر جناب زہرہ نے اپنی عشق کو قرآن مجید سے ظاہر کیا تو قرآن نے بھی وعدہ کر دیا یا سیدہ میں بھی آپ کی شان میں متعدد بار آپ کی شان میں نہ بہان کر دوں تو مجھے قرآن نہ کہنا تو بے شک یہ معاملہ کہ جناب زہرہ کا عشق قرآن مجید سے اور قرآن مجید کا عشق جناب زہرہ سے بڑا گہرا ہے سبحان اللہ اللہ آپ کو اس جملے کی جزا دے کہ اتنا بہترین جملہ آپ نے ادا کیا ہے خوہر آج کے لئے ہماری گفتگو یہی تمام ہوتی ہے انشاءاللہ چند اور سوالات اس ٹوپک کے اعتبار سے ہیں میرے پاس جنہیں ہم اگلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھیں گے جزا کر اللہ عزیزان محترم یہ تھا ہمارا پہلا اپیسوڈ لیڈی فاطمہ زہرہ اندہولی قرآن قرآن مجید کی آیاتوں میں جناب فاطمہ زہرہ کی عظمت انشاءاللہ چند اور سوالات کہ قرآن مجید نے کن الفاظ میں بی بی کی شان کو بیان کیا ہے آپ کی عظمت کو بیان کیا ہے اس کے اعتبار سے ہم خواہر آزمی زہرہ سے کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ دیکھتے رہیے چینل ون ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے فی امان اللہ